اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے تیزہ و اساس و نمک اسی سبق سے نمک کے تعلق سے آج کے ٹوپک میں آج کے لیسن میں ہم ڈسکس کرنا ہے نمک کے تعلق سے تاقیل یہ نمک جو ہیں کتنے قسم کے ہیں اس کے اندر کتنے خاندان ہیں اور یہ جو نمک بنتے ہیں وہ کون سے بنیاد پر بنتے ہیں یعنی اس کے اندر جو اساس ہے تیزہ و ہے ایسیڈن بیس یا بیس ایسیڈ یہ دونوں آپس میں اتیاد ہونے سے کون سے قسم کا نمک بنتا ہے یہ کتنے قسم کے ہیں یہ تمام کمیاب پر دیکھنا ہے تو آج سب سے پہلے نمک کے جو ہے ہم ہمارے ٹینتھ کے لیول میں ہم پڑھائی کرنا ہے صرف تین تین قسم کے نمک تو یہ خیلس کے اندر آم نمک آم نمک تو اس کو میں انگریش میں common salt کہتے ہیں یا table salt بھی کہتے ہیں یا neutral salt بھی اس کو ہم کہتے ہیں یعنی تادیلی نمک اگر اسوں میں چاہیے اور ایک بڑھیں آپ پر بول سکتے ہیں یہ کیا ہے تادیلی نمک تادیلی نمک دوسرا آتا ہے یہاں پر اساسی نمک دوسرا آتا ہے اساسی نمک اور تیسرے نمبر پر آنے والا نمک ہے اور ایک وہ ہے تیزہ بھی نمک تیزہ بھی نمک ہاں تو ایک بات یہاں پر ذہن میں رہے ضرور نہیں کہ یہ دوسرا نمبر پر ہی آئے اور یہ تیسرے نمبر پر ہی آئے لیکن آگے پیچھ ہو سکتا ہے بہرہار تین قسم کے یہاں پر کیا ہیں نمک ہیں تین قسم کے نمک ہیں تو آئیے آپ ہم دیکھتے ہیں عام نمک یا تادیل نمک کیسے بنت آئے اور ہاری قسم کا نمک اور بھی یہاں پر دو سے تین اور قسم ہیں لیکن ہمارے ہائی سکل لیولز لیولز کو وہ تعلقات بھی رکھتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے یہ ایک اور یہاں پر آ سکتا ہے وہ ہے مثال میں جیسے آگے آتا ہے بتاتا ہوں پھر بھی یہاں پر ایک نام نمک لیجیے اس قسم کہتے ہیں دوہرہ لما یا ڈبل سالٹ دوہرہ لما تو اس قسم یہاں پر دیکھنا ضرور نہیں ہے لیکن جب اس کی ایک مثال آئے گی ہو سکتا ہے اور بتاؤں گا ایسے بہت سارے اور ایک قسم ہیں یہاں پر جیسے کہ کامپلیکس سالٹ ہے اور اسی طرح سے اور ایک دو تین قسم یہاں پر ہیں لیکن ہمارے سلیبس کے پیاد بس یہ تین کارکنی ہیں تائیہ ہم سب سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تادیلی نمک کیسے بنتا ہے تادیلی نمک بنتا ہے اساس اور سٹرانگ بیس یہاں پر ایک بات چاہ دکھنا ہے کمزور یہاں بلکل بات نہیں آئے گی دونوں سٹرانگ رہے گی یہاں پر دونوں سٹرانگ کیا ہے اساس بھی سٹرانگ رہے گا اور تیزہ بھی یہاں پر سٹرانگ رہے گا یہاں ہے سٹرانگ پاکتور پاکتور کمزور نہیں ہوں گے یہاں پر زیادہ پاکتور ہوں گے دوست کمپلیکس پر مضبوط مضبوط اساس جمع مضبوط پرشا یا دوسرا نام ترشا کا تیزہ تو مضبوط اساس اور مضبوط ترشا یا تیزہ یہ دونوں آپس میں اتحان ہونے پر ہمیں ملتا ہے عام نمک یا تادیلی نمک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا ملتا ہے وہاں پر پانی بھی ملتا ہے تو اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پر یہ جو تادیلی نمک مل گیا ہے اس کے ساتھ پانی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں گے اساسی میں تو یہاں کیا ہوتا ہے سٹرانگ مضبوط اساس اس کے ساتھ کمزور تیزہ اتحاد ہوتا ہے کمزور تیزہ اتحاد ہوتا ہے کمزور تیزہ یا ترشا ہوتا سکتے ہیں اب یہاں اگر دیکھیں گے تو یہاں پر تیزہ بھی نمک کے ادھر یہاں پر مضبوط تیزہ ہوتا ہے اگر دیکھیں گے مضبوط تیزہ اور یہاں پر کمزور اتحاد اس کا بلکل یہ محقوس ہے کہ اس کا اٹھا ہے یا کمزور تیزہ ہے یا کمزور اتحاد ہوتا ہے یہاں مضبوط اتحاد ہے یا مضبوط تیزہ تو صرف یہاں پر اس کا محقوس ہے تو ظہیرین بات ہمیں یاد رکھنے اکارے کا سن طریقہ میں تمہیں دیتا ہوں کہ اساسی نمک کے اندر کیا ہوتا ہے اساس مضبوط اتحاد تیزہ بھی نمک کے اندر کسی اٹھان ہونا چاہئیے کیا ظاہرین دیکھائیں جنا چاہئیے تیزہ بھی سٹران ہونا چاہئیے یعنی کمزور اساس ہونا اور تیزہ بھی سٹران ہے مضضبوط تیزہ بھی ہونے چاہئیے تو اس کے ذریعے ہم نے یہاں پر جو بننے والے نمک کو ہوں اس کو پیتنا لگا تے ایک ایک مثال کے ذریعے ہوں یہاں پر دیکھتے ہیں اگر تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ڈالنے کے اندر ہاں دونوں بھی مضبوط ہیں مضبوط ترشیہ مضبوط اساس تو مثلا دیجئے ترشیہ کی یچ سریل ہیٹروپلوری کیسیڈ سٹراؤں گیسیڈ ہے اس کے ساتھ ہم اساس لیتے ہیں یا او یچ سوڑے میٹروپسر یہ بھی جو ہے مضبوط اساس ہے اگر ہم اسے دونوں کو ملائیں گے ہمیں یہاں پر ملتا ہے یہ جانتے ہیں کی او یچ نکلتا ہے اس یچ کے ساتھ ہماروش اور ایس ملائے کیا بھائی ایچ ٹو پانی نکل گیا ہے تو پانی نکلتا ہے آم پر پر اور کیا باقیرہ سوڑی ایم باقیرہ سی ایل باقیرہ یہ دونوں آپ پس میتیاں دوتے ہیں تو یہاں بن گا ہے ایم اے سی ایل کیا بن گا ہے ایم 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 ایس تو یہ ہے تادیلی نمک یہاں پر ہمیں دکھ رہا ہے سوریم فلوریڈ ایک قسم کا نمک ہے وہ تعدیل ہی نمک ہے تو یہ نیوٹرنائزشن سالٹ بیلاتا ہے آم نمک بھی کہہ لاتا ہے تو اور ایک ظاہر واقعہ پر کیا ہے کہ اس کے اندر نہ ہی ہیڈروجن دکھائی دے رہے ہیں نہ ہی ہیڈراؤکسی گروپ دکھائی دے رہے ہیں تو اس لیے تعدیل ہے اگر کسی نمک میں ہیڈروجن دکھائی دیا تو ہم اس کو بہ سکتے ہیں اساس اساسی نمک اگر کسی میں ہیڈراؤکسی گروپ اساسی نمک اگر کسی میں ہیڈروجن دکھائی دے رہے ہیں تو وہ تیزہ بھی نمک تو دوسری مسئل ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اساس نمک کیا پر کیا آنا چاہیے مضبوط اساس آنا چاہیے تو مضبوط اساس کو ہم لیتے ہیں یہاں پر جیسے کہ یہاں پر لیجئے یہاں پر یہ ہم نے مضبوط اساس ہے سوڈیم ایڈراؤکسیڈ تو یہاں پر وہی دیجئے سوڈیم ایڈراؤکسیڈ مضبوط اساس اس کے ساتھ ہم ملائیں گے کیا ملائیں گے کمزور تیزہ تو کمزور تیزہ یہاں پر کون سا لے سکتے ہیں ہمیں بہت سارے ہیں جیسے کہ ہیڈرونیوم ہے ہیڈرونیوم فاسپیٹ ہے اور ہیڈرین کاربونیٹ ہے تو سیلپورس ہے نائٹرس ہے نائٹرس ایسید ہے بہت سارے ہیں ہم یہاں پر میسا لیں گے نیچ ٹو سی او تری ہیڈرین کاربونیٹ ہاں تو یہ ہے کمزور تیزہ اگر ان دونوں کو آپس میں اتحاب کریں گے تو کیا بن جاتا ہے نمک تو بننا ساتھ ساتھ پانی بھی بننا تو یہ دو ایچ ٹو اور اس کے ساتھ ایک او مل گیا تو کیا بن گیا ہے ایچ ٹو او تو سب سے پہلے تم پانی کو خارج کرو اس کو آخری میں لکھو ہے پہلے لکھو بہتر ہے کہ ایکشن صحیح ہونے کے لئے آخری میں لکھو اب یہاں پر یہ چلے گا یہ چلے گا باقی کیا رہا نگے باقی ہے یچ باقی ہے سی او تری باقی ہے ن اے یچ سی او تری کیا بن جائے نمک سوڈیوم ہیڈرین کاربونیٹ آم تور پر اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیکنگ سوڑا یعنی کھانے کا سوڑا تو یہ جو ہے وہ بھی قسم کا نمک ہے تو یہ کھانے کا سوڑے کا کیمہ جابتہ یہ کیسے بنا تو یہاں پر ایک جو ہے سٹرانگ بیس تھا یعنی بہتی مضبوط اساس ہاں پر ہے اور کمزور ترشیف کے ساتھ ملنے کے بعد یہاں کیا بن رہا ہے پانی تو بنے گا ہی اور نمض بھی بنے گا وہ کونس نمض بن گیا یا سوڈیوم ہیڈرین کاربونیٹ یعنی کھانے کا سوڑا یا بیکن سوڑا اس کا عام نام ہم بول سکتے ہیں تو یہ ہے اسکار سوڑا تو اور یہاں پر مسال ہم لیتے ہیں تیزا بھی نمک کے اندر سٹرانگ آئیس سیڈ یا سیڈ پلس یا نکے او یا سری امونیم پرو رائیڈ امونیم پرو رائیڈ امونیم پرو رائیڈ نے ہیڈر اوکسڈ امونیم ہیڈر اوکسڈ تو اب ہمیں دیکھتے ہیں بڑا راستر اس کے اندر سے پانی نکلنا ہے اور نمک یہ یہاں پر سے او اور ایک اچ ایک اچ دو ایس نکلے ایک او نکلا تو ایچ ٹو بن گیا پلس باقی کیا رہا سی ایل باقی رہا امونیم باقی رہا سی ایل نیگٹیو ریڈکل باہت میں لیکنگے امونیم پرو رائیڈ امونیم تو اس طرح سے ہمارے یہاں پر بہت سارے ہمیں نمک کو تیار کرتے ہیں تو یہ ہو گئے آم تور پر ٹیر قسم کے نمک تو آئے ہم اب دیکھتے ہیں سوڈیم ہیڈر اوکسڈ کے نمک کو کس طرح سے تیار کریں سوڈیم ہیڈر اوکسڈ کے نمک کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں سوڈیم ہیڈر اوکسڈ یعنی اس کا ذاتہ ہے یعنی اے او ایچ سوڈیم ہیڈر اوکسڈ کو تجربہ دار میں ایک پروسس کے ذریعے ہم اس کو تیار کرتے ہیں سوڈیم ہیڈر اوکسڈ ایک ماں پر میتھڈ ہے ایک طریقہ ہے اس کو تیار کرنے کا اس نمک کو تیار کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے کو ہم کہتے ہیں سوڈیم ہیڈر اوکسڈ کو کلور اوکسڈ تیار کیجئے تو یہاں پر بہت سیمپل تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بیکر ایک کنٹینر تو اس کے اندر برانیان سلوشن اس کے اندر برانیان سلوشن کا مصدر کیا ہوتا ہے سوڈیم کلوریڈ کا پانی اس کے اندر ملاوا ہے سوڈیم کلوریڈ سوڈیم کلوریڈ سوڈیم کلوریڈ کا پانی اس کے اندر ہے اس کا ہم کہتے ہیں برانیان سلوشن برانیان برانیان کا محلول برانیان کا محلول یا solution اس کے اندر ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے بجلی کو پار کریں گے بجلی کو اس کے اندر سے گزار دیں گے تو اس طرح سے ایک روڈ لیں گے ادر سے بھی ایک روڈ لیں گے ایک روڈ ہم positive سے چڑیں گے دوسری روڈ negative battery سے چڑیں گے current flow ہونا اس کے اندر ہے بیٹری تم current بھی flow کر سکتے ہیں یہ جو ہے cell کے ذریعے ہم اس کے اندر کیا کر رہے ہیں برگ کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہمارا positive یہ ہمارا negative تو ہم نے یہاں پر برگ electricity کے اندر پڑ چکے ہیں جو بیٹری کے علامتوں میں سب سے لنگو ترہا ہے ہم پر شکت دکھائی دے رہا ہے وہ عام طرح علامت میں مسبت ہوتا ہے جو چھوٹا سائز میں ہے وہ منفی والا ہوتا ہے تو یہاں پر منفی اور مسبت دینے میں کمفیز نہیں ہو چاہیے ہوتا سان طریقے میں دینا ہے جو لنگا ہوتا ہے وہ مسبت یعنی جماع کی علامت جو چھوٹا ہے اس کی قدم میں وہ ہے منفی کی علامت رکھنے والا تو ایک بیٹری کے اندر positive اور negative دونوں بھی وہاں پر علامتیں ہوتی ہیں تو یہاں پر اگر اس بیٹری سے ہم جوڑ دیں گے تو current flow ہونے لگتا ہے flow ہونے کے بعد یہ جو solution نے کہی کا ہے یعنی یہ cl sodium chloride تو sodium chloride یعنی یہ bronium solution ہے اس کے ساتھ بھی یہاں پر کیا ہے یہ پانی کے اندر ملا ہوا ہے تو ایک reaction کے مدد سامنے کسی طرح سے ملو reaction لیکنے میں اس طرح سکتا کر اس کو نکام دیجئے اس کے اندر یعنی cl plus پانی ہے اس کے اندر h2o تو اب ہمیں کیا ملے گا یہاں پر اور ایک زائد سے بار اس کو ٹینگ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کس طرح سے ٹینگ یعنی یہ جو positive کے سائیڈ ہے positive کے سائیڈ میں negative والا ریلکل اس کے اندر سے نکل جاتا ہے sodium اور chlorine کے اندر negative والا کون سا ہے دیکھیں ااں پر تو یہ negative یہ sodium ہے positive تو اب یہاں پر جو rod ہیں یہ positive یا negative یہاں تو negative کدھر ہے کدھر تو sodium چلے گیا negative کے طرف اور chlorine چلے گیا positive کی طرف یعنی یہ الگ ہو گئے پانی کے اندر تب اس وقت میں یہاں سے ہمیں Cl2 کی نکلتی ہے اب اس کے اندر سے جو پانی ہے پانی کے اندر سے جو hydrogen gas ہے hydrogen gas negative کی طرف نکلتے ہوئے یہاں سے hydrogen gas نکلتی ہے H2 تو اس طرح سے ہمیں یہاں پر ایک reaction کو ڈکاتے ہیں تو اب ہم آگے اس کو یہاں پر اگنائی بیلس کر کے yan A C L تو چلے گیا اور H2 بھی چلے گیا باقی کیا رہا yan A باقی رہا مکمل چلے گئے اور باقی کیا ہے O ہے لیکن hydroxide ہونے کے لیے ہمیں H2 ضرورت اس کے اندر ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر بھی imbalance نہیں کریں chlorine 2 ہے تو یہاں پر chlorine کتے ہیں A کے نظر آرہ اس کو 2 سے ضرور 2 chlorine ہو گئے مکمل 2 اگر 2 ch یہاں total 4 ہو 2 چلے گئے تو اور 2 باقی رہ جاتے ہیں تو مطلب دیکھو sodium 2 ہیں H 2 باقی ہیں اور O 2 باقی ہیں تو 2 موس sodium hydroxide ہمارے یہاں کاری ہوتا ہے تو یہ بن گئے ہمارا sodium hydroxide والا نم اب تو یہ کون سا طریقہ ہے chlor alkaline طریقہ chlor alkaline طریقہ اس کو کیوں کہا گیا دیکھو alkaline کا مطلب ہوتا ہے جو sodium chloride ہے یہ تادیلی نم ہے پانی کے اندر ڈیزول ہوتا ہے اور chlor اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے اندر سے chlorine کی gas خارج ہوتی ہے chlorine کی gas خارج کر کے ہمیں alkaline وعدہ بیس بنا کے دیتا ہے یہ جو sodium hydroxide دکھائی دے رہا یہ کیا ہے alkaline base alkaline اساس ہے alkaline کا اساس کا مطلب کیا ہے پائنی کے اندر مکمل ہے الپذیر ہوں یعنی مکمل حل پذیر ہوتا ہے اس لئے alkaline اساس کہلاتا ہے اور ساتھ chlorine gas کو خارج کرتا کرتے ہیں تو یہ پر اگر آیا انٹران میں کیا کریں شکل کو کیا کیا ہم نے عمل کیا ہم پر sodium chlorine لے جس کو brownine solution کہتے ہیں اور اس کے اندر دو روڈ لیتے ہیں جس کے اندر سال کو connect کر کے برد گزارتے ہیں یہ ہم پر لکھیں گے تو دیکھئے اس کے بعد ہم یہ chlorine ہے hydrogen یہ بہت سارے ان کی استعمالت ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں chlorine کا استعمال chlorine کا استعمال کرنے سے ہمیں اور کیا کیا ملتے ہیں دیکھئے ہم نے chlorine کا استعمال کر کے blaching powder بھی بنا سکتے ہیں کس طرح سے دیکھو sodium hydroxide ہو گیا sodium hydroxide کے اندر جو chlorine باقی ہے اس chlorine کو استعمال کر کے ہم نے blaching powder بھی استعمال کرتے ہیں chlorine ملتا ہے بل بل بہت سم پر کیا شم ہے hydroxide اس طرح سے price بھی دیکھیں گے یہ oxidation number کی بنیاد پر ہم لگتے ہیں تو یہ جو ترچہ ضرب دے نم جب مارم رائے گا یہ پر دو آئے گا یہ آئے گا سب مارم پڑ سکتے تو پوری بیسک class یہاں پر نہیں بول سکتے تو تم دیکھ سکتے calcium hydroxide اس کے اندر ہم ملائیں chlorine تو اب یہاں پر کیا بنتا ہے دیکھ او برا راست اس کے اندر سے calcium hydroxide اور chlorine دونوں آپ اپس میں react ہونے سے یہاں پر CA اس کے اندر سی ایک او باقی رہے گا اور CL اس کے ساتھ باقی رہے گا تو وہ بنے گا calcium oxy chloride ہم جس پر آم نام کہ سکتے ہیں calcium oxy cl2 یعنی CAO cl2 یہ bleaching powder کا آم ضبط چلے گا O 1 چلے گا اور ایک او باقی ہے CL2 مکمل چلے گئے تو اب یہاں پر دو یچ ہیں اور ایک O ہے تو یہ قسم کا نمک ہے ایسے یہاں پر chlorine نے کی ہے calcium hydroxide کے اندر chlorine ملانے پر ہمیں ایک قسم کا نمک ملا وہ calcium oxy chloride یعنی اس کو عام نام جو ہے bleaching powder bleaching powder bleaching powder یا سفو powder کو ڈمیں سفو کہتے ہیں تو یہ bleaching powder کا استعمال بہت سارے ہمارے ڈیلی لائف کے اندر ہوتا ہے تو سب سے پہل ہم دیکھتے ہیں bleaching powder کا استعمال کپڑے بنانے میں اور بہت سارے اندرسٹریز سانت ہے اور کپڑوں کو گنجی ڈالنے میں جس ہم کڑک ہونے کی شکل دیکھتے ہیں گنجی ڈالنے میں کپڑوں کو وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے علاوہ تقصیدی امال اور تحمید امال ہم نے دیکھ چکے ہیں تو یعنی بہر لہاں پر تقصیدی agent کے نمو کو دیکھتے ہیں وہ ہے baking soda ایک ہمارا ہو گیا bleaching powder دوسرا baking soda اس کا عام نام جو ہے کھانے کا soda baking soda تو اس کا ضابطہ جو یعنی اتسی اتری ہم یہاں پر بنا کے دکھانا ہے یعنی ایک سی و سوڈی ایڈوزن کاربونیٹ بنا کے دکھانا ہے baking soda اور اس کے اس لئے ملت بھی دیکھنا ہے بہت سی 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 سوڈی ایم فلورائیڈ کو پانی کو کرون ڈائیک ساتھ ہی ساتھ ایم ایچ تری امون یا ملات ہم کیا بناتے بناتے ہیں اس کے اندر سے ملت ہے امون یم فلورائیڈ امون یم فلورائیڈ ین ایچ پور سی یل پلس کیا باقی رس دیکھیں گے ین ایس تری تا ایس تری میں سے یہاں سے ایک ایچ اس کے اندر آگیا تو ایچ پور ایچ پور تو اس کے باقی یہاں پر اور اس کے اندر سے بھی چلے گا ایچ پور یعنی اس کے اندر سے ایک لے کر ایچ چلے گا باقی کیا رہا سوڈیم یعن ای اور کیا رہا خلوریل چلے گا ایچ دو تھے ایک چلے گا ایک ایچ باقی رہا او باقی ہے سی سوڈیم ہیٹوزن کاربونیٹ تو ہمارے یہ ضابطہ یہاں پر بن گیا سوڈیم ہیٹوزن کاربونیٹ تو یہ بیکنگ سوڈا کھانے کا سوڈا جو پکوان میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال اگر ہم بولیں گے تو بڑا ہی راست ہم بل سکتے بہت سار استعمال پکوان میں ہوتا ہے اور خاص کر کہ پکوان کو تیزی سے بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس کا استعمال پکوان کو پھلنے کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں پھلنے کے لیے جیسے ہم پوری بناتے ہیں بجی بناتے ہیں اس کے اندر اس استعمال کرتے ہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ کھل جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ نرم سپنجی بن جاتی ہے تو یہ سپنجی بننے کی وجہ کیا ہے ہم دوسرا استعمال بہت سکتے ہیں پکوان کو سپنجی بنانے کے لیے سپنجی بننے کے لیے نرم بننے کے لیے ہم سپنجی استعمال کرتے ہیں اور دیگر استعمال جو ہے عام طور پر تیزہ کو نیوٹرلیزیشن کرنے کے لیے تیزہ کو تعدیل کرنے تیزہ کو تعدیل کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی ہمیں پیر درد کی شکریت ہو رہی ہے دوسر وقت میں یا سپنجی کرنے کرتا ہے یعنی آرام حسوس کر دیتا ہے تو یہ استعمال کتاب میں بڑھ سکتے ہیں تو یہ آخری سوال ہمارے یہاں پر ہے پکوان کو یہ نرم سپنجی کس طرح سے بناتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے ہم نے براہ راستہ صوریم ہائیڈرو کاربونیٹ کو لینا ہے صوریم ہائیڈرو جن کاربونیٹ کو جب بھی ہم گرم کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کاربون ڈائکسٹ کی گیس نکلتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کاربون ڈائکسٹ اور کیا باقی رہتا ہے ہم براہ راستہ ہم پانی کی نکلتی دیکھا سکتے ہیں دیکھیں کاربون ڈائکسٹ چلے جاتا ہے چلے جاتا ہے اور ہم نمک بنتا ہے اس کے اندر سے بنا کے دو ینگ ہم براہ راستہ پر ینگ لکھیں گے دو دلنس کریں گے بعد ہیٹرون دو چلے گئے دو کاربون دو میں سے ایک کاربون ہیان ہے اور ایک کاربون باقی ہے تو اس کو یہاں پر لکھو اور اچھے کتنے دو تین چھے اچھے میں سے ہیان پر دو چلے گئے اور یہاں پر تین اور کتنے باقی رہے تین تو یہ بن گئے ہمارا سوڈیم کاربون سوڈیم بائی کاربون سوڈیم کاربون گئے تو یہ ہمارا بن گئے یہاں پر نمہ کر اور ایک اس کسیم کاربون کاربون یہاں پر کیا ہوتا ہے جب گزہ ہم ڈالتے ہیں گرم ہونے کے بعد اس کے اندر سے کاربون نیکسٹ واشنگ سوڈا انگلش مجھے کس کا نام واشنگ سوڈا ہی تو یہ واشنگ سوڈا ہم اس کس طرح سے استعمال ملاتے ہیں تو یہ ہے ایک الگ قسم کا نمہ سوڈیم کاربون کے ساتھ دس مور اگر پالی ملائیں گے تو ہم واشنگ سوڈا ملتا ہے اس کا زابطہ میں بتاؤں گا سوڈیم کاربون کے ساتھ دس مول وارٹر جب میں نمہ کے خامدار بتا رہا تھا اکسام بتا رہا تھا اس وقت میں لاشت میں ایک لکھاتا چوتھا نمہ کیا تھا ہو دوہرہ نمہ تو دوہرہ نمہ کیا نمہ یہاں پر دو آپس میں گروپس جڑے گئے ہوتے ہیں اس ہم دوہرہ نمہ کرتے ہیں یہاں پر ڈیو 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 اور ڈس پانی کے کلماؤ کا پانی کلماؤ کا پانی اس کے ساتھ ملائے گا کلماؤ پانی سے مراد کیا یہاں پر کرس کلماؤ بننے کیلئے کلماؤ شکر میں آ جاتا ہے تو یہ ہم سوڑ کا زابطہ تو اس کو بنانے کا طریقہ کوئی بھی نہیں ہے برا ہے راستہ میں کیا کرتے ہیں یعنی ای ڈیو 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 پانی ڈیو 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 کیا بھی ملا سکتے ہیں ملا کر کیا بناتے ہیں سوڈیم کے مرتب یعنی ACl یعنی ACl بن گا ایک کیا بچ رہا H2CO3 بچ رہا تو اس کا مالک رکھتے لکھیں گے H2CO3 پلس یعنی ACl یعنی ACl یہ ہو گیا دو یعنی A2Cl یہاں پر دو لکھ سکتے ہیں تو یہ سوڈیم کا مرتب بنا نہیں تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ایک سوڑیم کا مرتب بنا نہیں استعمال ہوتا ہے اور کاغذ کی سنات میں کاغذ کی سنات میں ہوتا ہے اندرسٹیز میں اور قپڑوں کی سنات میں ہوتا ہے یہ تمام جو ہیں اس کے استعمالات ہیں اس کے لعوات بہت سارے استعمالات ہیں سختی کو دور کرنے کیلئے پانی کے عام طور پر یہ جو پانی کے سکتی کو بھی دھون کرنے کے رشتہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک استعمال اس کا ہے پانی کی سکتی کو سکتیاں ہیں گندہ پانی ہے اس کو پیور کرنے کے لیے اس کے اندر یہاں پر واشنگ سوڑا ہمیں استعمال کرتے ہیں تو بیرے لیے تمام استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کتابیں بھی گئے ہیں ہم وہاں کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارا جو نمک ہے وہ کاؤپر سلپیٹ تو یہاں پر کاؤپر سلپیٹ کو دیکھنا ہے کیا یہ وقت میں کرسٹل ہوتا ہے یا نہیں کاؤپر سلپیٹ کا کرسٹلائزیشن ہونے کا ہمارک ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے تو جب بھی کاؤپر سلپیٹ کے ساتھ ڈاٹ یہاں پر ڈاٹ ہاں پر پانچ مولز اگر پانی پہ آ جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کاؤپر سلپیٹ یہ بھی ہے کلما او کاؤپر سلپیٹ کلما او کاؤپر سلپیٹ یہ کریسٹلین ہے یا نہیں ہے دیکھنے کے لیے ایک 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 سپریمنٹ ہے چھوٹا سا یہاں پر ایک تیسٹلوب ہے تیسٹلوب کے اندر کیا لیجئے کاؤپر سلپیٹ دیجئے کاؤپر سلپیٹ لے تکیا کرجئے اس پور گرم کی گرم ڈر جہالات دیجئے ہاں پر تو گرم کرنے کے بعد یہاں یہ تیسٹلوب جو اس کے طرح آپ چھوٹے چھوٹے پانی کی کترے لگیں گے کیا ہوگا اس میں سے یہ جو پانچ مولز پانی کے کترے ہیں وہ پانی کی کترے اس میں سے گرم کرنے کے بعد نکل کر یہاں پر چپک جائیں گے اور اس کے اندر پانی ملا دو تو واپس سے کیا ہو جائے گا وہ کلماؤں کی شکل میں ہی بنے گا اینے یہ کاؤپر سلپیٹ جو ہے خوشک ہے اس کے باوجود بھی یہ کیا ہوتا ہے کلماؤں کی شکل میں ہے جب اس کو گرم کرتے ہیں تو پانی کو خرج کرتا اگر چھوٹ دیں گے تو پانی واپس مل کر وہ نیدے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ ہے کاؤپر سلپیٹ کی کہانی اسی طرح سے یہ بھی کیا ہے ڈبل سارٹ کہلاتا ہے ڈبل سارٹ اینے جڑا ہوا تو جیسا میں بتایا تلاش مچھوڑا نمبر دو دارا نمک اس کے بعد آتا ہے کیلشیم سلپیٹ میں ڈاٹ پانی کے دو مول اگر کیلشیم سلپیٹ کو پانی کے دو ملس ملائیں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں اس نمک کو جیپسن اس کو ہم کہتے ہیں جیپسن تو یہ جو ہے جیپسن کا نمک کہلاتا ہے اگر اس جیپسن کو ہم گرم کریں گے 373 کیلوین درج ہرارت پر اس کو 373 کیلوین ڈرج ہرارت پر ہم اس کو گرم کریں گے تو یہ کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر سے پانی کو خرج کر لیتا ہے پانی کو خرج کر کے یہ کیا بنتا ہے کیلشیم ہمی ہیڈریٹ سلپیٹ بنتا ہے کیلشیم سلپیٹ کا کیسا ہمی ہیڈریٹ ہے ہمی ہیڈریٹ کے اندر آدھا موز پانی باقی رہ جاتا ہے اس طرح سے جیسے میں بتاؤں کیلشیم سلپیٹ اس کو اگر پانی کے اس کے ساتھ ڈاٹر 2H2O اس کو ہم کریں گے 373 کیلوین ڈرج ہرارت کر دیں گے تو یہ کیا بن گیا کیلشیم ہیڈریٹ کیلشیم سلپیٹ ہیڈریٹ آدھا مول پانی اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیلشیم سلپیٹ ہیڈریٹ تو جب پانی کے مکمل دو مولز کیلشیم سلپیٹ کے ساتھ جب پانی کے مکمل دو مولز تو اس کو ہم کہتے ہیں جیپسیم اگر اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر سے پانی دیر مولز چلے گیا اور آدھا مول پانی باقی رہا یعنی کیلشیم ہیڈریٹ ہیڈریٹ ہو گیا تو اس وقت ہم اس کو اب دوسرا نام کیلشیم ہیڈریٹ نام کر دے دیئے تو اس کو ہم پلاسٹر آف پیریس آم نام دیتے ہیں اس کا نام جو ہے پلاسٹر آف پیریس آم کر پر پکارتے ہیں پلاسٹر آف پیریس پی او پی پی او پی تو آم تو اپنیا پر گھروں کے اندر پی او پی بناتے ہیں دیکھیں ہمیں پی اوپینے پلاسٹر آف پیریس وہ کس کے ذریع بناتے ہیں وہاں پر کیلشن سلپیٹ ہیڈریٹ ہیڈریٹ یش بہت دیواروں کو سمن ple، اس پشل اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دیواروں کو سمن cringe مورتیاں بنانے میں ہوتا ہے یہ واپرین ڈرجم ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمیں بہت سارے دفاع último سننگ جو ہن ب governance جو ہند سیار ہیں اور ساتھی ساتھ ڈاکٹرز اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں جب بھی ہٹی ٹوٹی ہے اس کو جائنٹ کرنے کے دوران ایک میں پٹی وہاں پر لگا دیتے ہیں سفید پرارکی اس کا جو سمنٹ ہے اس کا جو پوڑر ہے وہ ہے پلاسٹر آف پیریس والا پوڑر تو وہاں پر یہ ہٹی کو جوڑنے میں بھی ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سار استعمالہ کتاب میں ہوں گی تو وہاں پر تم پڑھائی کر سکتے ہیں تو اب لاسٹ پوئٹ اس پہ یہ ہے کہ اس پلاسٹر آف پیریس کے اندر دیگر ہم کیا کریں گے دیڑھ مول پانی ایک سئی ایک بٹا دو پانی اگر ملا دیں گے تو واپس کیا ہونا چاہیے وہ واپس کیلشن سلپیٹ ہونا چاہیے تو دیکھئے اگر سی اے یا سو پور اس پر سے بھائی دوں سی اے یا سو پور پلس سی اے سو پور ہمی ایڈے ٹک دو ڈاٹ1 بائی 2 اے سو پور етров پیریس یعنی کلشم سلپیٹ ہمی ایڈریٹ کلشم ہمی ایڈریٹ اس کے ساتھ اگر میں دیڑھ مول پانی identity دو ہوجاتا ہے دیڑھ مول میسی لکھو منا چاہیے ایک سای اے بٹا دو ایچ ٹو اگر اس طرح سے ملک دوں تو کیا ہو جاتا ہے وہاپس ہے یہ آدھا اریٹ دو مول پانی ہو جاتے ہیں پر اس کا زبطہ ہو گیا TR� اے یا سو پور ڈاٹ جب ہم نے کاؤپر سلفیٹ کے اندر یعنی کاؤپر ہمی ہیڈریٹ میں ڈیڑھ ملس پانی ملا دیں گے تو آپس کیا بن جائے گا وہ کالشن سلفیٹ بن جائے گا یعنی مکمل اس کے اندر پانی آپس آ گیا تو یہ کالشن سلفیٹ تھا جس کم جیپسن پہتے تھے جیپسن کو ہم گرم کرنے پر کیا ہو گیا وہ اس کے اندر سے دیڑھ ملس پانی خارج ہو کر چلے گا تو کیا وہ بھی بن گا ہے اس کے اندر پانی ملا دیں گے تو یہ بن جاتا ہے کالشن سلفیٹ یعنی یہ بن گا ہے جیپسن تو یہ یہاں پر چکٹرہ ختم ہوتا ہے اس کے اگلے چکٹرس کو ہم پھر اگلے ویڈیوز کے اندر دیکھیں گے